We start with India versus China. So, an additional 10,000 troops at the LAC. India's strengthened military deployment in the China-Indian border area is not conducive. It tells that India is very serious. It means that India is powerful and there is so much power. America uses us and uses our needs and uses our needs. And then, it gives us old tissue like this. When the enemies of the enemy and the enemy of the enemy are all over the place. China, you have started a hydro power project on the border. Now, you have to think about the next step. combined force to guard 532 km stretch border between China's Tibet region and India's Northeastern states of Utrakhand and Himachal Pradesh. If you see my previous videos, I will see you 4-5-6 months ago. I will tell you that the next target will be Utrakhand and the next target will be Himachal Pradesh. It will be 100% of my previous videos. I will tell you that the next target will be far beyond the place. I will tell you that the next target will be a matter of its own. I will tell you that 5-6 months ago. I will tell you that the next target will be 5-6 months ago. رہا ہوں صرف پانچ یا دس پرسنٹ سمجھے تب آپ کو پتا لگ جائے گا کہ وہ ہی لے گا کیسے اس کی مومنٹ کیسی ہوگی اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا آپ میرے پرانے ویڈیوز جا کے دیکھ سکتے ہیں دوستو تو یہ بات کر رہے ہیں اتراکھنڈ اور ہمارچال پردیش کی اور ایک سٹرٹیجک امپورٹنس انسٹیٹیو یہ دیئریا ہے پہلے یہ تو دس ہزار ہیں اس کے پہلے پچاس ہزار سولجر پہلے بھی بھیج چکا ہے بھارتیاں پہ یعنی کہ آج کی تاریخ میں دوستو وہاں پہ لاکھوں کی تادات میں فوجی ہیں جو اس ایریا کو گارڈ کر رہا ہیں اب میں آپ کو دو منٹ کے لئے انیلائز کر دیتا ہوں اس کا مطلب کہہ دے کہ دس بارہ پندرہ ہزار کو تو پورا ڈیویجن ہوتا ہے تو یعنی کہ ایک پورا انفرنٹری ڈیویجن ورث آف آف مین پار جو کی ویسٹن بورڈر میں ہمارا پاکستان ہے ویسٹن بورڈر سے اٹھا کے یہ ڈال دیا چائنیز ہے تبت وہ لیکن چائنیز اوکیپائیڈ ہے چائنیز کنٹرولڈ ہے وہاں پہ ڈال دیا ہے ایک ہیومن وال بنا دی ہے وہاں پہ دوستو جو لائن اوف ایکشنل کنٹرول ہے وہ ہے تقریباً تین ہزار پانچ سو تین ہزار چھ سو کلومیٹر لیمبر اور یہ لگ بھگ پانچ بھارت کے علاقوں سے جاتا ہے سکم لڈاک ارنچل پردیش دوستو اس کو کہتے ہیں پام اور فائف فنگر سٹریٹیجی آف چائنہ پام یعنی کی ہتیلی اور فائف فنگر یعنی کی پانچ انگلیاں یہ پام کیا ہے دوستو یہ پام ہے تبت یہ جو ہتیلی ہے نا یہ تبت ہے دوستو اترہ کھنڈ ہمچل پردیش سکم لڈاک ہتیلی کا فائدہ اٹھا کے ان پانچوں انگلیوں کے اوپر چینی اپنے ٹینک دوڑانا چاہتے ہیں وہ ہتیانا چاہتے ہیں پانچوں علاقے یہ چائنہ کا ماسٹر پلان ہے دوستو اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہاں پہ ایک ہیومن چین بنا دی ہے انڈین آرمی نے ایک دیوار بنا دی ہے وہاں پہ چاہے ٹیمپریچر مائنس پچاس ہو مائنس ساٹھ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ٹیمپریچر کیسا بھی ہو وہاں پہ انڈین آرمی رہے گی چائنہ کا مقابلہ کرے گی بڑی ڈیولپمنٹ وہ یہ ہے کہ بھارت نے دس ہزار پہنچی ان کو ری ڈیزگنیٹ کیا ہے اور انہوں نے اس کو چائنیز بورڈر پہ بھیج دی ہے اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ دس ہزار بندے بھیجنا اور یہ بسیکلی بلومبرگ کی ریپورٹ ہے ایٹ ٹیلز کہ انڈیا is very serious looking at its defense and the چائنیز سائٹ is equally worried اور وہ اس لیے کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ it's not good کہ انڈین ٹروپس ہو ہیں وہ ہمیلائن بورڈر ایریا میں آ رہے ہیں اس سے تینشنز کم نہیں ہوں گی کون زیادہ پریشان ہے انڈیا زاری بات ہے انڈیا has a right in a sense کہ وہ اپنے فوجی یا ٹروپس بڑھا سکتا ہے اب انڈیا نے اپنی جو military preparedness ہے یا middle military readiness ہے وہ شو کی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ there is a possibility or there is something which can happen دونوں ممالک زاری بات آپ کو بہتا ہے nuclear weapons ہیں اور جب سے یہ جون دوزار بیس میں گلوان ویلی کے اندر معاملات خراب ہوئے تب سے چائنہ انڈیا جب بھی بات کرتا وہ یہی بات کرتا ہے کہ a country which does not go with the rules of the game or the country which not follow the written agreements how can we trust that country میں ڈاکٹر جے شنکر کو کوٹ کر رہا ہوں جو حالی میں جیپین میں رائزینہ انڈیا جیپین ڈائی لوگ میں تھے اور انہوں نے یہ بات وہاں پہ کی آپ کو پتا ہے بھارت اور چائنہ جو ہیں وہ آرڈی آنائنٹین سکسی ٹو کی ایک وار لڑ چکے ہیں آر دونوں ممالک کے طرف سے کر دیکھا جائے آر تو سخت سٹیٹمنٹ تو آتی رہتی ہیں میں ابھی دیکھ رہا تھا ڈاکٹر ڈاکٹر کہہ رہا ہوں راجنات سنگھ صاحب کو راجنات سنگھ جو کہ بھارت کے ڈیفنس منسٹر ہیں وہ حالی میں ایک اینٹی ٹی وی کی ڈیفنس سمیٹ ہو رہی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ زمین آسمان اور سمندر سے جہاں سے بھی حملہ آئے گا ہم بلکل بڑا مضبوط جواب دیں گے بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بھارت کے اندر بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں حملہ نہ آسمان سے آئے گا نہ زمین سے آئے گا نہ سمندر سے آئے گا حملہ جو ہے that will be in the cyber space domain یا electromagnetic spectrum کے domain میں ہوگا اور یہ جو حملہ ہے یہ جو cyber space میں بھارت کی کتنی تیاری ہے اب اس میں ازاری بات ہے ایک یہ بڑی جسے آپ کہہ لیں کہ ایک ایک انہیدر question ہے کہیں لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے انڈیا کے اندر کہ زیادہ جی انڈین politicians اور ڈیمو گوگز وہ زیادہ تر عوام کو پبلک کو خوش کرنے کے لیے بڑی بڑی statements دے دیتے ہیں but on ground اس طرح کی جو preparedness نہیں ہے لیکن اس بات میں تو سچائی مجھے لگتی ہے there is a possibility there is a possibility کہ جو جنگ ہے وہ cyber space domain میں ہوگی کیونکہ ہر ملک جب وہ لڑتا ہے تو وہ اپنی strength کے ذریعے جملہ کرتا ہے